ملکی معاشرد کی بحالی کے لیے بڑوں کی بیٹھاک وزرعاصم انوارالحکاکڑ کی سیر سدارت خصوصی سرمایہ کاری سہولت کاؤنسل کی اپیکس گمیٹی کا اجلاس عسقری قیادت نے بھی اجلاس میں شرکت کی اجلاس پر معاشری ترقی کے احداث کے حصول کے لیے عملی اقدامات کی منظوری نگران وزرعاصم انوارالحکاکڑ کا کہنا ہے کہ نگران حکومت قلیل مدت کی باوجود معاشری بحالی کے منصوبے پر کام کرے گی وزرع حکومتی اقدامات پر عمل درامت یقینی بنائیں گے بجلی کے بلز میں ریلیف کا فیصلہ پیر تک ہو جائے گا نگران وفاقی وزرع کی فیسیلیٹیشن گانسل کے اجلاس کے بعد نیوز بریفنگ کہا چینی ڈالر سمیت اشیر ضروریہ کی سمگلنگ ہر صورت روکیں گے معاشری بحالی کے لیے اصلاحات نہ گزیر ہیں سپلائے چین میں مسائل پر مہنگائی بڑی ملک کا پیہ چلانے کے لیے انڈسٹری کو پرائیوٹائز کرنا پڑے گا تیل اور گیس کی تلاش کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے لائن لاؤسز کو کم کرنے پر کام کر رہے ہیں سرمایہ کاری لانے پر بھی کام جاری ہے پاکستان پیپلز پارٹی پہلے بھی الیکشن کے لیے تیار تھے پاکستان پیپلز پارٹی پہلے بھی الیکشن کے لیے تیار تھے الیکشن کمیشن کو الیکشن ڈیٹ اناؤنس کرنا چاہیے الیکشن سکیجول اناؤنس کرنا چاہیے جو اس ملک پیپ کٹلیا مسلط کرنے چاہتے ہیں آپ کو بھی پاکستان کے عوام خبردار کرنا کہ ہمارے اوپر اس قسم کے ایکسپیرمنٹس کرنا اب بند کرنا پیپلز پارٹی کا الیکشن نفے روز میں کرانے کا مطالبہ بلاول گھٹو زرداری کی کراچی میں میڈیا سے کفتگو کہا الیکشن کمیشن نفے نہیں تو سو یا ایک سو بیس دن میں کرانے کا اعلان کریں بیپلز پارٹی ہر وقت الیکشن کے لیے تیار تھی سوال ان سے کریں جو بھاگتے رہے نیپ کی جھوٹی قبر چلا کر ہمیں قاموش نہیں کرایا جا سکتا کٹ پتلیا بنانے والوں کو پیغام ہے کہ عوام کو فیصلے کرنے دیں محصیت تجربے نہیں چل سکتے انتقابات میں عوام پی ٹی آئی کو بھی چنے تو قبول کرنا شاہ کیے جو آج جیل کارٹ رہے ہیں ان کے لیے پیقام ہے کہ گھبرانہ نہیں ان کی سیاستدان بننے کی تربیت ہو رہی ہے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی کا مقابلہ کسی سیاسی جماعت سے نہیں بلکہ مہنگائی سے ہے بلاول بھٹو آج سے کراچی میں عوامی رابطہ مہم شروع کریں گے آڈیو لیکس کمیشن میں حکومتی درخواست بینچ پر حملہ اور اسے حراسہ کرنے کی کوشش تھی آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کیس میں ججز پر اعتراض کی متفرق درخواست مسترد کی جاتی ہے سپریم کورٹ نے بتیس صفات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا تحریری فیصلے کے مطابق بینچ پر اعتراض کی درخواست اچھی نیت سے دائر نہیں کی گئی عدالت نے نوٹ کیا کہ سابق وفاقی حکومت نے مختلف چالوں اور حربوں سے عدالتی فیصلوں میں تاخیر کی عدالت کی بے توقیری کی گئی وفاقی حکومت چار اپریل کے فیصلے کو چیلنج کرنے کے بجائے الیکشن کمیشن کی نظرے ثانی اپیل کے پیچھے چھپ گئی وفاقی وزران نے مختلف مقامات پر ججز کے خلاف بیان بازی کی انتخابات کے خلاف کیس میں عوامی فارمز پر اشتیال انگیز بیانات دیئے مقصد وفاقی حکومت کے ایجنڈے کو تقویت دینا تھا مقصد عدلیہ پر دباؤ ٹالنا تھا سپریم کورٹ نے سابق حکومت کے ٹہرے میں کھڑا کر لیا آرڈیو لیکس کمیشن کیس کے تفصیلی پیسلے میں سابق اتحادی حکومت کے خلاف صافت نماز لکھا کہ پندرہ مائی کو اتحادی جماعتوں نے سپریم کورٹ کے باہر زوارہانہ مساہرہ کیا چیف جلسز پاکستان کو سنگین دھمکیاں دی گئیں ریڈ زون میں پابندی کی باوجود وفاق حکومت سے جلسے کے لیے سہولت کاری کی نگران حکومت نے عوام پر ایک اور بجلی بوم گرا دیا بجلی ایک روپے چھالیس پیسے مہنگی حالیہ اضافہ فیل اڈجسمنٹ کے بعد میں کیا گیا نیپرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اضافہ جولائی کے مہانہ فیل اڈجسمنٹ کے بعد میں کیا گیا حالیہ اضافہ کا اطلاع کے الیکٹرک اور لائف لائن سارفین پر نہیں ہوگا سارفین سے اضافہ ستمبر کے بلز میں وصول کیا جائے گا آٹا جو ہے نا پہلے ہی لوگوں کی سکت سے باہر ہوا تقریباً تین زار کا توڑا سا اور اور بڑھا دیا گیا اضافہ دو ہے ان کا آئے دن کا کام ہے یہ چالیس سپے بڑھا ہے کال انہوں نے پچاس ہور بڑھا دینا ہے غریب کے لئے انہوں نے گلے پہ چھوڑی رکھی بھی ہے آٹا بھی غریب آبان کو ٹاٹا بائے بائے کہنے لگا پنجات میں فلور میلز نے بیس کلو تھیلے کی قیمت میں بیس سے چالیس روپے اضافہ کر دیا فلور میلز ایکس پل کیمت دوہزار سات سو سے دوہزار سات سو ساٹھ روپے میں آٹا ڈیلرز اور دکاندانوں کو فروخت ترخی ہیں لاہور پہ گندم چار ہزار سات سو چالیس اسلام آباد اور آول پنٹی میں چار ہزار آٹ سو دس روپے فی من ہو گئی محبہ خوراک پنجات نے وفاق حکومت سے پانچ لاکھ ٹن سرکاری گندم مانگ لی شہدیوں کا آٹے کی قیمت میں اضافہ پر شدید غم و قصے کا اصحار امریکی ڈالر چینی خاد اور پیٹرولیم مسنوات کی سمگلنگ روکنے کے لیے ایف آئیے سرگرم حکومت نے مکمل اختیارات دے دیئے کریک ڈاؤن کے بعد ڈالر کی پرواز میں مسلسل کمی اوپن مارکیٹ میں مزید تین روپے سستہ تین سو چار روپے کا ہو گیا انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر دو روپے خمی سے تین سو دو روپے چھرانمے پیسے پر بن دوسری طرف سونے کے قیمت میں آج پھر بڑی خمی فیٹولہ سونہ چار ہزار روپے سستہ دو لاکھ بارہ ہزار پانچ سو روپے کا ہو گیا چینی مافیے کے خلاف حکومت کا بڑا ایکشن ایف آئی کو تیرہ بڑے ڈیلرز کے نام مل گئے مقدمہ درش کر کے کارپائی کا آخاز کر دیا گیا سرائق مطابق چینی سمگلنگ کا ڈیٹا انہی ڈیلر سے ملے گا ڈیلرز اور مالکان مل کر چینی نوے سے ایک سو اصیر روپے فی کلو تک لے گئے ڈیلرز نے گارٹل بنا کر ارپر روپے منافع کمایا پنجاب حکومت کے تفصیلات پر پاکی حکومت اور ایف آئی اے کو بھیجوا دی دوسری طرف سپریم کورٹ نے شوگر ملز کے خلاف اپیلز سمات کے لیے مقرر کر دی سمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن پر مصبت نتائج آنا شروع چینی کی قیمت میں مسلسل کمی گجرا والا میں ایک سو پچھتر روپے ملتان پشاور میں ایک سو چھتر روپے فی کلو فروخت ہونے لگی ملوچستان میں میٹھے کا بڑھتا ریٹ کابو میں آ گیا کوئٹا میں ایک سو نوے روپے فی کلو فروخت جاری پشاور میں چینے کے پچاس کلو تھیلے کے قیمت میں چھ سو روپے کی کمی ریکارڈ ایف بی آر کے مطابق ایک ارب روپے مالیت کا سولہ سو سنتیس ٹن چینی پکڑی گئی مجموعی طور پر دو ارب پچیس کروڑ کی اشیاء ضروریہ زب کی گئی مہنگائی کے دفان سے زب پریشان ہافتہ وار مہنگائی کے شرحب میں سیرو اشاری ہے نو چھے پیسد اضافہ ایک ہفتے کے دوران بتیس اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ جبکہ پانچ اشیاء کے نرخ میں کمی ہوئی سالانہ بنیاد پر مہنگائی کی شرحب چھتیس اشاریہ تین دو فیصد ہو گئی وفاقی دارہ شماریات مہنگائی کی ہفتہ وار ریپورٹ جاری کر دی پاکستان کے مطالبے پر ایشن کرکٹ کانسل نے گھٹنے ٹیک دیئے پاک بھارت میچ کی پلئنگ کنڈیشن میں تبدیلی پر ریزرف ڈے ہوگا اے سی سی نے ریزرف ڈے کی منظوری دے دی میچ اتوار کو مکمل نہ ہوا تو پیر کو وہی سے شروع ہوگا جہاں ختم ہوا تھا روایتی حریف پاکستان اور بھارت اتوار کو ٹکرائیں گے تیموں کی جم کر پریکٹس ایشیا کپ میں دو روز آرام کے بعد آج پھر ایکشن شروع سری لنکا اور بنگلہ دیس سوپر پور کے دوسرے میچ میں ٹکرائیں گے کولومبو میں شیڈول میچ کا خاص دن ٹھائر پچے ہوگا شتید بارس کے باعث میچ متاثر ہونے کا خطشہ ساز کی خاطر عدلیہ کی ساکھ قربان کر دی گئی صد افسوس رحمہ مسلم مگدون مریم نواز کا فیصلے پر عدی عمل اتا تارڑ نے کہا فیصلہ پڑھ کر دکھ ہوا آوڈیو میں جس جج صاحبان کا ذکر ہے انہیں رضا کرانا طور پر الگ ہونا چاہیے تھا اندازہ ہے آپ جانے سے پہلی آوڈیو کیس کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں فیصلے میں ساز کی آوڈیو کے علاوہ باقی ساری باتیں موجود ہیں پروے صلاحی جوڈیشن ڈیمانڈ پر جیل پونتکل عدالت نے رضا مانی دیمانڈ کی پولیس کی استعدادہ مسترد کر دی اس داتے دیشن کر دی عدالت کے جج کا سافر پیٹین کو اڈیالا جیل پونتکل کرنے کا حکم فیملی سے ملاقات کی اجازت بھی دیتی پروے صلاحی نے کہا کہ نگران مسترلہ پنجاب میرا قریبی عزیز لیکن میرے خلاف ہے اس پر جج ابو الحسنان سلکرنین نے کہا جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو اللہ تعالی آسانی پیدا کرے گا سمات کے بعد پروے صلاحی کا تفتیشی افسر کے ساتھ جانے سے انکار بولے اب میں نے آپ کے ساتھ نہیں جانا عدالت نے اڈیالا بھیجا ہے پولیس افسر نے کہا کہ سر جس پکتربند میں آئے اس میں ایسی لگا ہوا ہے پروے صلاحی نے جواب دیا کہ آپ پہلے والے کام نہ کریں اب میں اس گاڑی میں نہیں جاؤں گا سابق وزیراعظم شہباز شریف کی کینسر کو شکست لندن میں ایکسپریس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا اللہ تعالی کا کرم ہے تمام ٹیسٹ کلیر آ گئے اللہ تعالی اور دعائیں کرنے والے لوگوں کا شکر گزار ہوں سابق وزیراعظم کو سن دوہزار میں خطرنا کینسر کی تشخیص ہوئی تھی ان کی دو ہفتے بعد پاکستان واپسی متوقع ہے عارف الفی کے عوضہ صدارت کے آئینی مدت مکمل ساکر الفی کے دورہ صدارت میں اہم تناسیات ہوئے جسٹس کاسی فائزیزہ کے خلاف ریفرنس انتقابات کی داری کے اعلان پر تناسیات اور پی ٹی ایم حکومت کے متعدد بلز پر دستخط نہ کرنا تناسیات میں شامل عارف الفی نے نو ستمبر دوہزار اٹھارہ کو صدارتی منصب سبھالا ذراعہ کے مطابق نئے صدر کے انتقاب تک عارف الفی فرائز ذر انجام دیتے رہیں گے پی ٹی ای کا صدر سے عام انتخابات کی تاریخ کے بلا تاخیر اعلان کا مطالبہ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اہم ترین اجلاس علامیہ جاری کر دیا گیا کور کمیٹی کے مطابق پاکستان کو آئینی سیاسی جمہوری انتظامی معاشی اور سماجی سطح پر بہرانوں کا سامنا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ ایجان میں شدت آ رہی ہے پی ڈی ایم حکومت نے پنجاب اور کی پی کے انتخابات نوے روز میں کرانے سے گریس کیا بیچلی چوروں کی خیر نہیں ملکیر ٹریک ڈاؤن شاری سندھ کے پی اور پنجاب کے مطلب شہروں میں کونڈا مافیہ کے خلاف کاروائیاں کنیکشن منقطع اور بھاری جرمہ نے درشن مقدمات درش کر کے گرفتاریاں کر لی گئی شیخ اپورا میں پچپن لاکھ کے بیچلی چوروں پکڑی گئی وار پرچن میں لسکو نے کئی بیچلی چوروں کا گوش لگا لیا قصور پہ چار سو پچاس افراد کے خلاف کاروائی کی گئی پاور ڈسٹریبیشن کمپنیز میں تقرر اور تبادلے سینکڑوں افراد ادھر ادھر کر دیئے گئے لسکو کے 351 افسران کے تبادلوں کے حکامات جاری اکیس سپری ڈینٹن انجینئرز کو تبدیل کر دیا گیا ملتان الیکٹرکس اپلائی کمپنی کے 314 افسران کا تبادلہ فیصل آباد کے 32 افسران کے اکھاڑ پچھاڑ تبادلے وزارت تبانائی کے حکامات پر کیے گئے چترال میں صورتحال کابو میں ہے عوام مکمل اتمنان رکھیں بی سی چترال کی یقین دہانی کہا چترال کے غیور عوام نے ہمیشہ ریاست کا ساتھ دیا چترال کے غیور عوام اور پاک فوج کسی بھی دہشتگرد کو چترال میں برداشت نہیں کریں گے چترال میں تمام سکول یونیورسٹیز اسپتال اور بازار کھولے ہیں ادھر چترال کے عوام پاک فوج کے حق میں باہر نکل آئے دوسری طرف افغان سفارتکار کی دفتر خارجہ طلبی احتجاجی مراسلہ دیا گیا جنوبی افریقہ ویمن ٹیم نے پہلے اپونٹے میں پاکستان کو ہرا دیا افریقی ٹیم نے پاکستان کو جیت کے لیے 293 رنز کا حدف دیا پاکستانی ویمن ٹیم 165 رنز پر ہی ڈھیر ہو گئی جنوبی افریقہ کی جانب سے دو کھلاڑیوں نے سینچریوں بنائیں بھارت کو بڑا دھچکا سپین کا نئی دلی میں ہونے والے جی ٹونٹی اجلاس میں شرکت سے انکار چین اور روس کے صدور پہلے ہی جی ٹونٹی اجلاس میں شرکت سے انکار کر چکے دوسری جانب مہمانوں کو سونے اور چانی کے برتنوں میں کھانا پیش کرنے پر مودی سرکار ساخت تنقید کی ذات میں